دنیا بھر میں گزشتہ مہینے کے دوران کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسز میں اسے فیصد اضافہ ہوا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ڈیبل ایچو نے یہ تلا دی ڈیبل ایچو نے مئی میں کہا تھا کہ کوویڈ اب عالمی صحت کی ہنگامی صورتحال نہیں لیکن اس نے کورونا وائرس کے معاملات میں اضافت سے قبردار کیا اور کہا کہ انفیکشن سے لوگوں کی موت کا بھی خطرہ ہے اس ہفتے وار آداد و شمار میں اقومتدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ ممالک میں دس جولائی سے چھے اگست تک تقریباً پندرہ لاکھ ممالک میں کورونا کی نئے کیسز کی تستیخ ہوئی جو کہ گزشتہ اٹھائیس دنوں کے مقابلے میں اسی فیصد زیادہ ہے امواد کی تعداد ستاون فیصد گر کر پچیس ہو گئی ہے جب لیچو نے کہا ہے کہ نئی معاملے مغربی بحر القاہل کے علاقے میں آئے جس میں انفیکشن میں ایک سو سائنٹس فیصد اضافہ دیکھا گیا امریکہ برطانیہ فرانس اور جاپان سمیت شمالی نصف کر رہے کہ کئی ممالک میں حال یا ہفتوں میں گرمیوں میں کوویٹ کی کیسز میں اضافہ دیکھا ہے ریبلیو ایچو کی سربراہ ٹیڈرو سیڈنوم گیابریس نے خبردار کرتے ہوگا ہے کہ کوویٹ کیسز اور اموار کی ایک بڑی تعداد میں اچھانک اضافہ ہو سکتا ہے فرانسیسی وزیر سہت اور ریلن روسو نے ویداری کے اپیل کرتے ہوئے اس بات پر ذہو دیا ہے کہ کوویٹ کی تعداد نچلی سطح پر برقرار ہے